نیشنل ایکشن پلین کی ایپکس کمیٹی نے بلوتستان میں انصداد دائشتگردی کے لیے منظم آپریشن کی منظوری دیتی وزیراعظم شاید مارک شریف کی سربراہی میں ہونے والے کلاس کا اعلانیہ جاری نیکٹا کی بحالی اور قومی آسوبہ انٹیلیجنس فیوشن اور تھریکٹ اسیسمنٹ سینٹر کے قیام پر اتفاق اجلاس میں انصداد دائشتگردی مہم کے لیے سیاسی وابستقی سے بالا تر ہوگے اقدامات کی ضرورت پر اتفاق بورم کا چیلنج سینٹر مٹنے کے لیے متفقہ قومی بیانی کی ضرورت پر زور آدمی چیف نے قومی سلام کی قدر پیش مرسائل کو جڑ سے اکھارنے کے سیکیریٹی فورسز کے عظم کا عیادہ کیا وزیراعظم شاہباز شریف نے تمام اسٹیکھولڈرز کو انصداد دائشتگردی کے تمام اقدامات پر عمل درامت کی ہدایت کی جو کوئی بھی پاکستان کی سیکیریٹی میں رکاوٹ بنے گا ہمیں اپنا کام کرنے سے روکے کا اسے نتائج بھکتنا ہوں گے آرمی چیف جنرل آسیم منیر نے خبردار کر دیا ایپیکس کمیڈی جلاسی خطاب میں کہا پاکستان آرمی آر کانون نافذ کرنے والے ایڈار گورننس میں موجود خامیوں کو روزانہ کے بنیاد پر اپنے شہیدوں کی قربانی دے کے پورا کر رہے ہیں دائشتگردی کی جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہیں کوئی یونی فارم میں کوئی یونی فارم کی بغیر ہم سب نے مل کر دائشتگردی کے ناصر سے لڑنا ہے ہم سب پر آئین پاکستان مقدم ہے آئین ہم پر پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سیکیریٹی کیزمہ داری آئیت کرتا ہے دھرنے لانگ مارچ یا پی ترقی کیا ملک اس وقت دھرنی جلوس لانگ مارچ کا متحمل ہو سکتا ہے عضب چیدر کاج تھے بیٹھ کر معاملات پر سوچنا ہوگا وہاں کی بہتری ترقی اور ساسیستے کام ایک دوسری سے منسلک ہیں وزیراعظم شہباد شریف کا ہیپکس کمیٹی اجلاس میں اظہار خیال اجلاس میں آدمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی چارو وزراء عالی وفاق وزراء بھی شریف ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ملکی معیشہ تائستہ استحکام کی طرف بڑھ رہی ہے مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آگئی ہے معیشہ مستحکم کرنے میں وفاق صوبوں آدمی چیف کی قابشیں شامل ہیں معاشی استحکام آ رہا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ترقی کے راستے کھل گئے دعا ہے کہ یہ ملکی تاریخ کا آخری آئی میچ پروگرام ہو ٹیکس بیز بڑھانی کے لیے محنت کرنا ہوگی یہ رات و رات نہیں ہوگا مشکل ٹاز کے لیکن معاشی استحکام کے لیے کھٹتے ہونا ہوگا نمبر ایک دہشتگردی کا خاتمہ نمبر دو دہشتگردی کا خاتمہ نمبر تین دہشتگردی کا خاتمہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہے دوزار اٹھارہ میں یہ دہشتگردی ملک کے ماتے سے اس کا نشان مٹ گیا پاکستان نمبر دہشتگردی کا خاتمہ نمبر دہشتگردی کا خاتمہ نمبر تھری بھی دہشتگردی کا خاتمہ دہشتگردی پاکستان کا سب سے بڑا چیلنگ سب سے پہلے دہشتگردی کا سر کچھل نہ ہوگا وزیر آزم شہبائی شریف کا دو توک اعلان بولے کہ نواز شریف دور میں دہشتگردی کا خاتمہ ہوا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں 80 ہزار قربانیاں دیں دہشتگردی نے دوبارہ سر اٹھایا خیبر پختون خواہر بلوچستان میں ہر روز دہشتگردی ہو رہی ہے بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بترین درندگی ہے ہم نے اس ناسور کو ختم کرنا ہے ہم نے ملکی اگزیتلر اتحاد کو آگے لے کر جانا ہے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی بانی پی ٹی آئی تی ایڈ یا علی جل کی کانفرنس پروب میں ملاقات ملکی سیاست پارٹی امور زیری سماعت مقدمات پر بات چیت ملاقات میں ایف ایکس کمیٹی اجلاس کے حوالے سے گفتگو ہوئی رنگیوڈ لاہار سیالکورٹ موٹر وے پر توڑ پور کا کیس وزیر اعلیٰ قیبت پختون خالی امین گنڈا پور کے فارنگ گرفتاری جاری انتداد دہشتگردی عدالات کے ایڈمن جج منظر علی گل نے فارنگ جاری کیا بانی پی ٹی آئی نے علی امین اور بیریسٹر گوھر کو مذاکرات کی اجازت دے دی علی امہ کان کہتی ہیں کہ ساتھی جماعت مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھتی ہیں بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے جمعے رات تک کا وقت دیا ہے جمعے کا دن جشن میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے یہ ڈرامہ بھی فلاک ہوگا غریبوں کو مروانے کے کچھ فشکہ میں آپ نہیں ہوگی کانیڈر فیصل وارڈا پی ٹی آئی کی اعتجار کی سوال سے برس پڑے بولے پی ٹی آئی میں دھڑے بندی ہیں مداخلت ہے لیڈرشپ نہیں کوئی ایمینی پچاس بندے بھی نہیں لاسکتا علی امین گنڈا پور بانی کے پاس کس کا پیغام لے کے گئے تھے علی امین خود بتائیں ورنہ ہم پتا تو لگا ہی لیں گے وزیر اطلاع پنجاب ازمہ بخاری کی بارڈنگ بولی بی ٹی آئی ہمیشہ لاشو پر شیاستی کو سس کرتی ہے پی ٹی آئی والے خیبر پاکون فا کے بچوں کو نہ ماروائیں ریاست کے قلاب جہاد کے نام پر فساد کرنے والوں کا انزام انتہائی بھیانک ہوتا ہے نو میں ایک چھوٹی چیز نہیں تھی نو میں اس پاکستان کی ہسٹری کا ایک اندوناک سانحہ تھا یہ لوگ نو میں جیسے ہولناک سواقیات دوبارہ دوران چاہتے ہیں کوئی سمجھتا ہے بندو کے دور پر ریاست سے بات منوالے کا تو وہ بے وکوف ہے ریاست سے کوئی نہیں جی سکتا سن کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی پریس کانفرنس بولے بچنا بی بی نے کہا اسلام آباد پہ یہ الغار کے لیے جو شخص پانچ ہزار افراد نہ لائے اسے آئندہ پارٹی ٹکٹ نہیں دیں گے پی ٹی آئی کو پاکستان کی ترقی حضم نہیں ہو رہی تحریک انصاف کرتے جات کو معصر بنانے کا لانوے پاکی اتظامیہ کا پی ٹی آئی سے نمٹنے کا پلین اسلام آباد میں دفعہ 644 سنافر دو ماہ تا چلسے جلوس پر پابندی اسلام آباد پولیس نے رینجرز ایف سی کے نو ہزار اہلکار مانگ لئے ہیں پنجاب پولیس اسلام آباد میں بی ٹی آئی قائد جارج رکھنے کی تیاریاں شروع امن و آمان کی صورتحال خراب کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ صوبے بھر سے دس ہزار سات سوکی نفتی سٹینڈ بائی کر دی گئی فور سینٹی رائٹس آمان سے لیس ہوگی آئی ٹی پنجاب کے حکوم پر اے آئی ٹی آپریشن پنجاب نے دالے کا سران کو مراسلہ بھیجوا دیا چیمپینز ٹرافی کے لیے آئی سی سی نے دیگر بورڈز کو ہائیبریڈ موڈل پر کھیلنے کے لیے رازی کر لیا ہے چند روز میں شیلیول کو اعلان ہوگا ذرائع کے مطابق پاکستان کے وینڈ نہ کرانے پر پی سی وی کو بھی بڑے مالی نقصان سے آگا کر دیا جا آئی سی سی نے موقش اختیار کیا کہ ہائیبریڈ موڈل پر کھیلنا چیمپینز ٹرافی کے لیے بہتر ہے اس بارے میں پی سی وی کو بھی آگا کر دیا کیا پاکستان کو بھارٹی بورڈ کے خلاف بیان بازی سے روپ دیا کیا ہے لاہور زمین پنجاب بھر میں اس موقش کی شیدت نے کمی بھی اس نوے امبر سے تمام شہروں میں تعلیم میں دارے کھول دی جائیں گے فیزیکل کلاسز کی ساتھ بری سے عمل بحال ہوگا صبح آٹھ بچ کر پھنٹالیس منٹ سے پہلے کوئی سکول نے کھولے کر نوٹیفیکیشن کیا لیا لاہور میں ریسٹورنٹ سرویسز کا وقت رات درد وجہ کر دیا گیا کھراچی اور اسلام آباد کو فضائیہ لوگیس نے لپیٹ میں لے لیا کھراچی میں دکان کو کھانسی بچوں میں وارل انفیکشن میں اضافہ موسیقی